ہلو فرینڈز ہاوریو میں نے ملسنیل اسلام ہاپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک ویلیو کو کرنٹ ڈویجن کی ذریعی کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے چلے ابھی ہم شروع کرتے ہیں کرنٹ ڈوائیڈ کب ہوتی ہے جب دو رزیسٹنس پرالل میں جڑی ہوتی ہیں تو کرنٹ ڈوائیڈ ہوگی کرنٹ ڈوائیڈ کب ہوتے ہیں جب دو رزیسٹنس سیریز میں جڑی ہوں گی تو ویلٹی ڈوائیڈ ہوں گی چلے ابھی ہم ایک اگزیمپل سے سیکھتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سورس لگایا ہے 2 امپیر کا اور دو رزیسٹنس لگائی ہیں 4 اوم کی اور ایک 6 اوم کی تو کوئیسن یہ ہے کہ آر ون کی کروس ہم کیسے فائنڈ کریں گے کہ کتنی کرنٹ ڈروپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور آئی ٹو ہم کیسے فائنڈ کریں گے آر ٹو کے کروس کتنی کرنٹ ڈروپ ہو رہی ہے ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں کیسے کالکولیٹ کر سکتے ہیں اس کا بہت ہی آسان ہوئی ہے جس کے کروس آپ کو بولا جائے اگزیمپل کے طور پر آر ون کے کروس آپ کو بولا گیا ہے کہ یہاں پر کرنٹ کتنی گزر رہی ہے کتنے ڈروپ ہو رہی ہے اس کو آپ سب سے پہلے اوپر لکھیں اور سیم ہی آر ون پلس آر ٹو ملٹیپلائی امپیر کر دیں اس کی ویلیو لکھیں آر ون کی ویلیو سیم آر ون کی ویلیو پلس سکس ملٹیپلائی ٹو کر دیں آپ کے پاس ایک ویلیو آ جائے گی زیرو پوائنٹ ایٹ امپیر یہ زیرو پوائنٹ ایٹ امپیر یہ آر ون کی کروس کرنٹ گزر رہی ہے ڈروپ ہو رہی ہے سیم ہی یہ آپ آر ٹو کے کروس کرنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں کیسے سیم آپ فارمولا یہ یوز کریں آر ٹو آور آر ٹو پلس آر ون ملٹیپلائی ٹو کر دیں اس کی ویلیو پوٹ کریں آپ کے پاس آئی ٹو آ جائے گی ون پوائنٹ ٹو امپیر اگر آپ یہ آر ون پوائنٹ ٹو امپیر یہ یہاں پر کرنٹ جو گزر رہی ہے وہ ہے ون پوائنٹ ٹو امپیر اگر آپ نے آنسر چیک کرنا ہے کہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے یا غلط ہے تو آپ کیسے چیک کریں گے آپ کیا کریں آئی ون کا آنسر جو نکالا ہے آئی ٹو کا آنسر ان دنوں کو جمع کریں آپ کے پاس ٹو امپیر آ جائیں گے آپ دیکھیں یہاں پر سورس بھی ٹو ہے اور سیم سیم آپ کا آنسر بھی آ گیا ہے اس طرح آپ کوئی بھی ویلیو کو کلکلوٹ آسانی سے کر سکتے ہیں اس فارمولے کو یوز کر کے خوب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی فرینڈز اگر آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہو تو پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے نیکس ٹائم اچھی سے اچھی وڈیو بناوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہلپ آؤٹ ہو سکتے تینکیو سو مچ فرینڈز فور وچنگ مائے ویڈیو